موسیقی لاہور سے خبر شاون کرتے ہیں جہاں پر اردو ادب میں خوشبو اور محبت کے پھول بانٹنے والی معروف شائرہ پروین شاکر کو مداہوں سے بچھڑے 28 برس پیت کے تفصیلات کے مطابق پروین شاکر 24 نمبر 1952 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں شائری کا آگاس کیا پروین شاکر کے والد کا نام سید شاکر حسن تھا ان کے نانا حسن اسکری نے انہیں عدبی دنیا میں روشناز کرانے میں اہم کردار ادا کیا ان کی معروف کتابوں میں صدبرک، خودکلامی، انکار، ماہ تمام، کف آئینہ اور گوشہ چشم شامل ہیں پروین شاکر تعلیمی دور کے اوائل سے ہی اردو مباحثوں اور مختلف علمی اور عدبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہی تعلیم اکمل کرنے کے بعد وہ نو برس شعبہ تدریس سے منسلک رہی انہوں نے انگریزی عدب میں ماسٹر اور پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی 1976 میں ان کے کلام خوشبو نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا خوشبو کی شائرہ کی لقب سے شہرت پانے والی پروین شاکر نے اردو گزل کی رومانی کیفیت کو نسوانی اہنگ سے نوازا اور ان کی پہلی ہی کتاب خوشبو کو ایوارڈ سے نوازا گیا پروین شاکر کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا گیا بے سائبان چھوڑ گیا کوبہ کو پھیل گئی بات شنا سائی کی وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا اور دیگر شامل ہیں اردو عدب کو مہکانی اور عدوی محفلوں میں اشار کی خوشبو بکھیرنے والی پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملی